اسلام علیکم فرینڈز کیا اللہ میں ہوں آپ کے ساتھ اتنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فوڈ ویڈ اتنان تو آج ہم بنا رہے ہیں انڈے اور آلو کے کباب جو کہ بہت ہی زبردست بنتے ہیں بنانے بھی بہت ہی آسان ہے منٹوں میں تیار ہو جاتے ہیں افتاری میں بنائیں بچوں کو ٹیفن میں دینے کے لیے بنائیں کہیں بھی آپ نے جانا ہے ساتھ میں سنیکس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی بہت ہی ذائقے دار تو چلیں ان کو بناتے ہیں آپ کو بنانا سکھاتے ہیں کیسے یہ بنیں گے تو سب سے پہلے ہم نے لینا ہے اُبلے ہوئے چار اڈے ان کو اُبال لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس طرح سے ان کو میش کر لینا ہے اس سمیشر سے میش کرنے سے کیا ہوا ہے کہ ان کے تھوڑے تھوڑے سے ٹکڑے وائٹ وائٹ رہ جائیں گے جو بہت زبردست سا ٹیکچر دیں گے اور اس کے بعد ہم نے آدھا کیلو علو لیے ہیں ان کو بوائل کر لیا ہے اور بوائل کرنے کے بعد ان کو بھی ہم نے یہاں میش کر لیا اچھے سے میش ہو گئی ہیں ساری چیزیں تو اب ڈالیں گے اس میں تھوڑے سے مسائل یہاں پر ہم ریڈ چلی ڈالیں گے سبزی میں سبز مرچے آتی ہیں تو وہ پڑے پڑے ریڈ ہو جاتی ہیں اور دو سے تین سبز مرچے ہم نے ڈال دی ہیں باریک چوب کر کے اور اس کے ساتھ ہی پیاز کے بغیر کواب کوئی بھی ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے تو یہاں پر ہم نے چار ٹیبل سپون باریک کٹے ہوئے پیاز ڈال دی ہیں اور اس کے ساتھ ہی تین ٹیبل سپون ہم نے سبز دھنیا ڈال دی ہے اور یہ آ گیا زیرہ پاورڈر ہاف ٹی سپون ہم نے ڈالا اس میں اور اس کے ساتھ ہی کسوری میتھی لازمی آپ نے استعمال کرنی ہے اس کو اس طرح سے کریش کر کے ڈالا کریں جب بھی ڈالیں تو اس سے فلیور بہت اچھا بن جاتا ہے اور ہم نے چار ٹیسپون ہے اور نمک آ گیا ایک ٹی سپون کے کریب اور اس کے ساتھ ہی کالی میٹھ تھوڑی سی ڈال دیں گے اور یہ آ گیا ہمارے پاس ہلدی پاورڈر آدھا چائے کا چمج اور اس کے ساتھ ہی کشمیری س Charlize میں ہم نے دو چائے کا چمجہ ڈالی ہے اگر آپ کے پاس نورمل ریڈ چیلی ہو تو ایک چائے کا چمجہ ڈالیں اور یہ آ گیا ہمارے پاس کون سٹارچ کون سٹارچ کیا ہے یہ اس کو بائنڈ کر کے رکھے گا جب ہم فرائی کریں گے تو یہ کھولیں گے نہیں کیونکہ ہم نے اس کے اوپر کوئی بریڈ کم یا انڈا بغیرہ نہیں لگا سمپل بنانے ہیں بہت ہی زبرز بنتے ہیں اب ان سب کو ہم نے کر لینا ہے مکس اور مکس کرنے کے ساتھ ساتھ ہی آپ مجھے یہ بتائیں کہ کون سے شہر میں بیٹھ کر ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے کمنٹ ضرور کیا گرے ہیں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور یہاں پر ہم نے ہاتھوں کو گریز کر لیا گریز کرنے کے بعد اس طرح سے اس کی ٹکیاں بنا لینی ہے آپ اس کو کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں ریکٹینگل دے لیں یا کوئی بھی شیف جو آپ کو اچھی لگے بہت ہی زبرز بنتی ہے اس طرح سے بنا گئے ان کو سائیڈ میں رکھتے جائیں گے یہ ایک اور بنا گئے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں زیادہ نہ تو موٹی بنانی ہے اور نہ ہی زیادہ پتلی بنانی ہے بس درمیانہ سا اس کا سائیڈ رکھنا ہے اس طرح سے کر کے اس کو گول کر لینا اور ساتھ ہی ہم نے جولے پر آئل رکھتی ہے آئل کو ہم نے میڈیم ہیٹ پر گرم ہونے کے لیے رکھا ہوا ہے ہائی ہیٹ پر ہم نے اس کو گرم نہیں کرنا اور یہ ٹکیاں ہماری جو ہیں نا یہ ساری ہو گئی ہیں ریڈی بہت ہی دب دستہ ٹیکچر آ رہا ہے اور آئل گرم ہو گیا ہے یہاں پر آئل انڈا اور آلو جو ہیں وہ دونوں کک ہیں یہاں پر ہم نے صرف اس کو ایک کلر دینا ہے دو منٹ تک فرائی کریں گے دونوں سائیڈوں سے ایک ایک منٹ تو اسی دوران یہ ریڈی ہو جائیں گے بس جب گولڈن سا کلر آ جائے تو آپ نے ان کو اتار لینا ہے بہت ہی زبردست ہی آپ کی یہ آلو اور انڈے کے کواب جو ہیں وہ ریڈی ہو جائیں گے تو چلیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کر دیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور آپ افتاری میں یہ ٹرائی کریں آج بہت ہی زبدست بنیں گے بہت ہی لاجواب یہ دیکھیں خوشبو ابھی سے پورے گھر میں مہکی ہوئی ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ فیملی میمبرز کے ساتھ تاکہ سب اس ریسپی سے مستفید ہو سکے اور بنائیں یہ انڈے آلو کے کباب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ